بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین کچھ دن پہلے ہمارے نئے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید کا ایک سکنڈل ویرل ہوا اس سکنڈل میں شیخ رشید کی ایک ختون کی ساتھ کچھ نازیبہ تصاویر ویرل ہی یہ ختون دراصل کون ہے؟ شیخ رشید صاحب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور کیا یہ واقعی ان کی تصاویر ہیں؟ یا پھر یہ سب فوٹو شاپ کا کمال ہے؟ میں انہیں کی زبانی جانتے ہیں تین چار دن سے یہ سکنڈل چلا ہوئے سوشل میڈیا پہ اور بہت تیزی سے یہ وائرل ہورڈ ہے تو جب میں نے وہ پیچ دیکھی تو میں شوکڈ ہوگی کہ یہ سب کیا ہے اس میں میرا پیس یوز کر کے فوٹو شوپ کر کے شیخ صاحب کے ساتھ وہ پیچ وائرل کی جاری جی سر میں جانتی آپ کو پتہ ہے وہ ایک فیمس پرسنیلٹی ہے میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے ان کے منسٹری آفیس میں اور لوگ وہ جو میں نے ان کے ساتھ پیچر بنوائی تھی لوگ ان کو مدے نظر رکھ کے میرا فیس لگا کے کہہ دے ہیں کہ اس کا شیخ کے ساتھ میل سے کچھ غلط ریلیشن ہے آپ کو بتا ہے ان کے ساتھ وہاں بندہ سیلفی لے لیتا ہے پیچر وغیرہ بنوائی لیتا ہے تو وہ جو فوٹو شوپ کی گئی ہیں جس پر میرا فیس لگایا گیا وہ تو ریال نہیں ہے کچھ بھی میرا ان سب سے کسی قسم کا کوئی کنسرڈ نہیں ہے میرا شیخ صاحب سے تو کسی قسم کا کوئی راپتہ نہیں ہوا لیکن لوگوں نے مجھے تمکید کا نشانہ بنایا مجھے میسیجیز وغیرہ آئے لوگوں کے کہ یہ آپ ہی ہیں بتائیں ہمیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے انہوں نے کافی زیادہ جاننے کی کوشش کی لیکن میں سامنے نہیں آئی اگر میں سامنے آئے تو باپ داری جاتی کیونکہ میں جانتی ہوں سب کچھ فیک ہے ایڈٹنگ کی ہے سر میں انہوں نے تقریباً دو سال سے جانتی ہوں لیکن میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک فیمس پرسنیلٹی ہے اب آپ انٹرنیشنل انکر ہیں جنرلیسٹ ہے آپ جیسے لوگ ان کا انٹرویو لیتے ہو ان کے ساتھ پچھر بنوالیتے ہیں تو میں نے بھی ان کے ساتھ پچھر بنوالی مجھے شوق تھا اور لوگوں نے وہی میری پچھر وائرل کر کے میرا فیس لگا دیا فوٹو شوپ کر کے کہ اسی لڑکی کا سکینڈل شیک کے ساتھ جبکہ اصلا کچھ بھی نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ پچھر وائرل کس نے کی گئے بات یہ ہے کہ جب وہ منیسٹر آف ریلوے تھے میرا دو سال سے ان کے ساتھ ریلیشن تھا اس وقت تو یہ پچھر وائرل نہیں ہوئی جب وہ منیسٹر آف انٹیریل بن گئے ہے تو یہ پچھر وائرل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا نہ کہ کچھ لوگوں کو ان کو وزیر داخلہ بننا حضب نہیں ہو رہا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی گیا اور مجھے لگتا ہے کہ صرف سیاست میں وہی ایک خرار اور سچا بند ہے جو دوسروں کو سٹیٹ فورڈ بات کرتا ہے اور شاید اس وقت ان کے کلاب یہ سکینڈل بنایا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ پہ یقین کریں لوگ میرے عزت پر کچھر وچھال رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں تو تو کر رہے ہیں جبکہ میں نے انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کیا کہ وہ فوٹو شوپ ہے لیکن کوئی بھی اس بات کو نہیں مان رہا لوگ وہ پچھر کو مدنظر نہیں رکھ رہے اس پہ فوٹو شوپ کیا گیا لوگ دوسری وہ جو شیخ صاحب کے ساتھ بیٹ پر ایک لڑکی ہے اور جو ان کے ساتھ کھری ہے ان کے منسٹری آفیس میں لوگ کہہ دے وہ تو تم ہو نا میں مانتی وہ میں ہوں لیکن جو بیٹ پر ہیں اور جو پچھر فوٹو شوپ کی گئی ہیں وہ میری نہیں ہے بس اس میں میرا فیس لگایا ہو گا کیونکہ لوگوں کو وہ لڑکی پر ملنے جو شیخ صاحب کے ساتھ بیٹ پر ہیں انہوں نے کہا شاید یہی لڑکی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں موں پر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کبھی کچھ نہیں کیا میں جو پچھ سلسلے میں ملی تھی ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کی سسٹر کے ایج عور ہو گئی ہے انہیں جو پھنی ملے گی تو میرا بائی ہے ایک موت سے چھوٹا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بائی کو جو پھنی دیتا ہوں تو جاوپنن نے ان سے جو پھنی ریقویسٹ پر انہوں نے جو پھنی دی دیتا سر بات اتنی سے میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہی جن کو شیخ صاحب کا وزیر داخلہ بننا حضب نہیں ہو رہا عمران خان کی اس تین سال کی حکومت میں وزیر داخلہ تو شیخ رشید صاحب ہی رہیں گے اور انشاءاللہ اگلے جو آنے والے پانچ سال ہیں وہ بھی وزیراعظم عمران خان کی ہوں گے اور اس دور حکومت میں وہ وزیر داخلہ شیخ رشید ہوں گے لوگ ان کو جتنا مرضی بدنام کر دیں میں آپ کو بتاری پروپیگنڈا آ رہا ہے ان کے اگنسٹ ان کو پسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وزیر داخلہ بن گیا ان کو انشاءاللہ کی کورسی سے ہٹایا جائے بس اتنے سے بات